ایسے درد چھپا کے بیٹھے جیسے کوئی زمانہ ہمیں تو ایک دوسرے کی پسند کا پتہ ہے مسئلہ فہد کی پسند کا ہے اگر پتاؤ کہ اسے کیا پسند ہے تو کچھ سوچیں اچھے بہت ڈر لگ رہے ہیں اوپر سے بی بی با جی جس طرح میرے روم میں آرہی ہیں مجھے تنگران کو کچھ نہ کچھ پتا ہے عریبہ اور اگر ان کو پتا ہے وہ اسجد کو بتا دیں گی اور اگر انہوں نے اسجد کو بتا دیا تو کیا ہوگا یہ کیا ہے سمجھ نہیں آرہا بہت سمجھ نہیں آرہا بہت لیکن اگر بات ناگزیر نہ ہوتی تو یقین جانو میں تمہیں کبھی ذہمت نہیں دیتا اتنی تمید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی بات کرنی ہے کھل کر کرے امجھت جمال بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے میہ بی بی میں انبن ہو جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بی بی کو اس کے میکے بٹھا دو اور آپ کی بیٹی نے اس کے ساتھ کیا کیا تھوڑا یہ بھی بیان کر دیں دیکھیں شادی سے پہلے ہم نے ساری بات بتا دی تھی اور جمال بیٹا بھی جانتا تھا کہ امبر کی عزت سے منگنی ہوئی تھی یہ نبی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اتنا ناراض ہو گیا ہے آپ کی بیٹی نے آپ کو حقیقت نہیں بتائی ہاں وہ اس کی ڈائیری اس کے سامان میں خندتی سے اس کے ساتھ چلی گی بس اتنی سی بات ہے یہ بڑی بات آپ کے لیے اتنی سی ہو سکتی ہے مگر میرے بیٹی کے لیے نہیں ہے وہ میرا بیٹا ہے میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں ایک دفعہ اس کا اعتبار کسی پر سے اٹھ جائے تو دوبارہ ساری زندگی اس پر بروسہ نہیں کرتا امجد پلیس اسے سمجھاؤ سمجھاتا اگر امبر بیٹی نے اپنے صاحب کا منگیتر کو ماضی کے ساتھ ختم کر جیا ہوتا مگر وہ تو آج بھی اسے یاد کرتی ہوئی ڈائیری کی شکل میں اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوئے دیکھو امجد پتہ نہیں کیسے اس سے یہ غلطی ہو گئی لیکن امجد تم جانتے ہو میری بیٹی باوفا ہے باکردار ہے بس یہ ایک غلطی اس سے ہو گئی آپ امبر کے باپ ہیں اور جمال اس کا شہر دونوں میں زمین آسبان کا فرق ہے جبال نے مجھے صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہ اس اسلے میں کسی کی بات نہیں سنے گا اور نہ ہی اپنا فیصلہ بدلے گا فیصلہ کیسا فیصلہ یہ وہ ہی جانتا ہے میں اس اسلے میں کچھ نہیں کر سکتا امجد امجد محicks� یہ ہماری بہن کی طرح مہنت کرو گے تو فرسٹ ہی جاؤ گے میں تو فرسٹ آئی ہوں اور پہنے کو پرموٹ کر دیا ہوں ہاں تو لیکن کوئی بات نہیں نا اگلی سال بلکل ونی بہن کی طرح مہنت کرو گے تو فرسٹ ہی جاؤ گے کوئی پرولم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مامی ہماری بابا سے بات کر رہے ہیں ہم اپنی ریزارٹ کی بائے میں بتائیں گے کوئی بات سنوک ہے ماما نے سن دیا نا آپ کی تو آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈانٹیں گے تو ہی بات کروا دے نا کبھی اس دن کروں گے جب وہ گھر پہ ناؤ ٹھیک اچھا سکتا ہوں سکتا ہوں ہلو ہلو سلام علیکم ممکسر بھائی کیا حال ہے آپ کے والیکم اسلام بھا اچھیک ہوں بھا بچوں کی یاد بہت ستا رہی تھی ہاں تو کوئی بات نہیں میں آپ کے بھی بچوں سے بات کروا دے گی ہوں کیا واقعی جی اگر کوئی یہ لن ہلو بابا آپ کام آئیں گے میں کس کے ساتھ کروں کس کے ساتھ بات کروں بیٹا بس دو تین دن کی بات ہے پھر میں آ رہا ہوں پھر ہم سارا خوب مزے کریں گے خوب کھینیں گے بابا ہمارا ریزل آگیا ہے اچھا واقعی کیا ہوا میں فیل تو نہیں ہوا اسکول والے نے مجھے پرموٹ کر دیا ہے کیا ہوا پرموٹ تو کر دیا ہے نا اگلے سال دل لگا کے اور مہینت کرنا فرسٹ بھی آ جاؤ گے وانیا سے بھی بات کراؤنا میری وانیا کہا ہے ملو السلام علیکم بابا السلام علیکم بابا بابا میں تو ہمیشہ کی طرح سب سے اچھا مریکس لائیوں اور فرسٹ پوزشان ہے میری ام سو پراؤڈ او فیو میری بیٹی تو ہی بریلیٹ بس پہ باپس آجا ہوں پھر آپ دونوں کو بہت سارے گفت دلاؤں با ہم بہت ساری مستی کریں گے گونگنے چلیں گے بہت اچھے جگہ کھانا دائیں گے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بابا آپ میری ایک بابی ڈال ہاں میری لیے وہ کور ہاں بہت دوئیے آئندہ میری بات نہ مانیں بتا رہی ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور تم تمہیں میں نے کہا بھی کہا میری ماملات سے دور رہنا سمجھ نہیں آتی میری باپ کیا ہوگیا بی بی باجی اگر اتنا اوڑ ریاگ کیوں کر رہی ہیں میں نے بچوں کی ان کے فادر سے بات ہی کروائی گے ان کے ابو ہیں وہ ٹھو میں ماں ہوں ان کی ان کے لئے کیا بہت ہے رہے کیا نہیں یہ میں ڈیسائیڈ کروں گی آئندہ سویاں جکھنا ہوگا میں لہاز بھول جاؤں گی سانے پر تمہیں چلا تمہیں یہاں سے پر تمہیں چلو ذرا پر تمہیں چکھن اشجد وہ میں کئی دن سانوی سے ملی نہیں ہو میں سوچ رہی تھی کہ ایک دو دن میں ان کے پاس چکھن لگا لو اگر آپ کی اجازت ہو تو جیسا وہ ناسب سمجھ تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اچھے اچھی وانیا فرسٹ آئی ہے اپنی کلاس میں تمہیں پتہ ہے اور تمہارا چہیتہ بانجا ہز بے معمول ہی پرموٹ ہو گیا ہے یہ نہیں کہ دونوں ایکسپیکٹیشن پر پورا ہو گنے اسے فمی اتنا چور کی میں پڑھائی گا اپنے اببا پہ ہی چلا گیا ہے مجھے تو لگتا ہے ماریا مجھے تو لگا تھا تم نے اب تک اسجد کو بتا دیا ہوگا اب ہو اسجد ابھی واپس آئے ہیں میں ان کو بتانے ہی والی تھی کوئی نئی بات تو ہے نہیں جب سے تم اس گھر میں آئی ہو ہماری خوشیوں میں شاز و نادر ہی شریک ہوئی ہو اب میں ایسا بھی نہیں ہے کہاں گائے بیاں میں آنے والا تھا آپ کے پاس کیا ہوا ہے آپ ٹھیک نہیں لکھ رہے ہیں بس بیٹا طبیعت کچھ گری گری سی جانے لگی ہے حالانکہ ہم پرہیز بھی پھوری کر رہے ہیں پھر بھی کچھ گڑڑڑ تھی تو ضرور ہے امی میں ایک کام کرتی ہو کہ کل آپ کو اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو ان کے ہاتھ میں بہت شفاہ ہے میں امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں پندرہ دن یہاں ہوتا ہے اور باقی کے دن یوں ایسے میں او پی ڈی کرتا ہے وہ دس ہزار تو خالی فیز ہے اس کی ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے ایسا علاج نہیں کروایا ہوگا بیوی ضروری نہیں ہے کہ بڑا نام اور بھاری فیز ہونے سے ہاتھ میں شفاہ آجائے اگر ایک ڈاکٹر سے افاقہ نہیں ہو رہا تو یہی اکل مندی ہے کہ دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے تم کل لے کے جانا امی کو اپنے ڈاکٹر کے پاس ایسے کیسے نہیں جانا ہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بات میری ہے تمہاری پسند کی نہیں ہے سوال امی کی سہت کا تم کل لے کے جانا امی کو ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہے تم چاہئے اسے کیا دیکھ رہے ہیں پوچھا مال تہاری لڑھا مال تہاری لڑھا کیوں فہد تم اس وقت میری دیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم اس وقت میری کمرے پہ کیا کر رہے ہو یہی سوال میرا تم سے بھی ہے کہ تم اس وقت میری دیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو میں اسجد کی بیوی ہوں تم نے تو مجھے ڈایوارس دی دی تھی نا تم اس کی بیوی رہ چکی ہو اتنی بڑی بات بچ سے چپائی اتنا بڑا دھوکہ مر گئی ہو تم میرے لیے اسجد اسجد میری پاک سنے اسجد نہیں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے میں نے بہت 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 اب بھی بھی میں اس کی کیفیت میں ہوں اچھا چلو اپنے ذہن کو برسکون کرو اور سوچو بہت 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 لن ایک سکتا موسیقی 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 مجھے پک کرنے آگیا آج اب مجھے سب سمجھار میری اور ماریا ہی تباہی میں تمہارا آتا ہے ریبہ وہ تم ہی تھی جس نے سارا کھے ہی کھنا تھا اجیب آج پہ چلے کہ آپ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں تب سے آپ یہیں پہ ہی وہ اس طرح ہمیں ساتھ بیٹھے میں تمہیں اس بات سے انداز ہوئے کہ میں تم سے محبت کرتا یہ تو شروعات ہے محبت کی آگے آگے دیکھئے سوچا میری اسے بات کرنی ہے کسی بات اور وہ بھی ایسے بیچ مال میں کیا ہو گیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا دماغ ملکل ٹھیک ہے ہم جان کے تمہاں ہوش میں آیا اپنے دماغ کا علاج کراؤ تم پہلے بھی پاگستے اور اب بھی پاگل ہو تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میں پاگن نہیں تھا جو اتنی سو بات نہیں سمجھا کہ تو ماریا سے بہت جلتی تھا میں ماریا سے جلتی ہوں ماریا سے جلتی ہے میری جوٹی تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو ام نوٹ آنسورابل ٹو یو اور تم نے جو کچھ بھی گیا وہ تمہارا اپنا ڈیسیشن تھا چسی کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں اکل دلائے میرا ہی ڈیسیشن تھا لیکن میرے اور ڈیسیشن میں تم تھی تم اور میرے ماریا کی میکمن نہیں تھے تم نے میرے اور ماریا کی بیتر میسے انسٹینڈنگ کریت کی اور کیسے تم نے جواد کا استعمال کر کے ہم دونوں کو یہ دوسرے سے اندر کیا اگر میں ماریا کی دشمن ہوتی نا تو اب تک عجد بھائی کو اس کی ڈیورس کے بارے میں بتا چکی ہوں لیکن انہیں تو اب تک اس نیکاہ کا بھی نہیں پتا جو تم لوگوں کے بیچ ہو کے ختم بھی ہو چکا ہے تو اب تک اسجد اس بات سے نہ واقع ہے تو اسجد کو یہ بات ابھی تک نہیں بتائی یعنی کہ اس کے بیچے بھی تمہاری کو چال ہوگی اب کیا چال چن رہی ہو تو بتاؤ ورنہ میں تمہاری بنی ارفتو پہ اترا ہوا اچھا میں بھی تو سرو کیا کر لوگی یہی ساری باتیں ریحان اور آنٹی کے سامنے جاتے کروں گا لسن ٹو بھی اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ریحان کی خوئیوی بچی واپس لاکر تمہیں ہمارے گھر میں انٹری کا ٹکٹ باپس مل گیا ہے ہاں ریحان تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے ملٹا تم خود ظلیل ہوگی شرط لکا دوں بلکل ٹھوٹ کہہ رہی ریحان میری کسی بات کا یقین نہیں کرے گا لیکن ریحان اس کو بھی نہیں چھوڑے گا اس سے اس کی بہن کی زندگی ہی برباد چیئے وہ تیب بات بتاؤ کہ ریحان کو میں نے کیسے انڈل کرنا ہے ان سے وہ اپنی خیر منا اوکی جب میں نے کس کیا ہی نہیں ہے تو میں تم سے کیوں ڈا دھنگے چو کرنا ہے کرنو بائی جس ویٹ اور وچ آپ نے اوپس نہیں گئے تو میں نے بھی تک جانے والا ہوں تولی دیں چھو وہ گروسری آئے گی کچھ بیلڈ ہوئے اور وہ سالانہ ٹیکس ہے وہ بھی تو آگیا ہے نا وہ بھرتا ہے کتے کا بیل ہے چھے ام سال ساڑھے آٹھ دس لاکھ اس طرح سے بس ہو جائے گا پراسو کر دوں گا تمہارے کام بھئی آج تو ہمیں بڑی سکون کی نید آئی ہے کیسے دوید ہے آپ کی یہ ہی بتا رہے تھے ہم اپنے باؤ کو بیماریا کے ڈاکٹر نے ہم پہ جادو کر دیا ہے نہ کوئی درد تکلیف رہی نہ کوئی کمزوری اور بہت ہی سکون کی سوئے ہم سلمی یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا شروع میں مریضوں کو گھیرنے کے لیے اس طرح کی دوائیاں دیتے ہیں جن سے باری طور پر آرام آتا ہے لیکن پھر انھی دواوں کے لگتار استعمال سے نا قوت مدافیت رئی سے ہی بھی ختم ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں پھر ماریا کے ڈاکٹر کا جادو کتنے دن چلتا ہے خیر مجھے تو یاد نہیں ہے کون سائمن تو اسجد تم میری شادی کی سالگیرہ کیسے مون سکتے ہو اوہ ایم سو سوری بی 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 کھل فیرے زہن سے دنگل گیا قوڑی سیون تو آنے والی ہے اور میں گفت لوں گی اس بار میں نے سوچ لیا ہے گاڑی چاہیے مجھے بڑی سی وائٹ والی بس اتنے سی بھو سمجھو مل گی بس سو جا ایک بار مجھ سے مل تو لو تاکہ شاید میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ ایک موقع دے دو ملتے ہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں میں سمجھاتی ہوں نا تمہیں اوکے موسیقی 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 تم نے ایکسپرٹی ہر چیز اتنی اچھی طرح ہینڈل کی موسیقی مجھے تو یکین ہی نہیں تھا کہ ہم اینسا کانٹریکٹ سائن کر لیں اس میں میرا کوئی کامان نہیں یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے موسیقی تمہیں بہت پوٹینشل ہے خود کو اور اپنی سلائیتوں کو سمجھو موسیقی موسیقی دیکھو پر یہ پوزیشن جو مجھے ملی ہے نا یہ تمہاری وجہ سے ملی ہے اگر تم عزت کو کنم انسان کرتی تو میں آج ہی آنا ہوتا بلگے اب اس معمولی سے آفس میں معمولی سے نوکری کر رہا ہوتا کاؤنٹن کی ہک کو ڈسکورور کرو انکسار کسی بھی انسان کی کامیابی اسی میں ہی ہے موسیقی واسچت جیسی مام ہوئے تو ہمارے بچوں کتنی ج کھا وار تم اچانک کتنے سیریس کی ہو گئے کچھ نہیں اس بیوی کی یاد آگئی تھی گی یہ جو میریڈ لائف تم گزار رہے ہو یہ صرف ایک بلنٹر ہے سندگی صرف ایک بار ملتی ہے اس کی قطر کرو تم جانتی ہونا کہ عزیت کے بنا میں کچھ پہنے ہوں اگر میں علیتی کا سوچتا ہوں تو اور سنگین نتائج بغتنے بھونگے مجھے میں نے کہا نا خود کو پہچانو یہاں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو تمہاری عبیلٹیز کو دل سے اپریشیٹ کریں گے بس میں نہیں چاہتے کہ تم اس بلنٹر کے ساتھ زندگی گزاروں چاہتا تو میں بھی آئی ہوں بس بے باس ہوں انسان کے بس میں سب کچھ ہے صرف سوچنے اور دیکھنے کا نظریہ الگ ہونا چاہیے فہد کا انداز اس بار بہت سیریس تھا اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے اگر اس نے سب کے سامنے میرا راز کھول دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے اسے روک نہ ہوگا ہیلو فہد میں نے اس لئے کال کی تھی کہ میں تمہیں سمجھا سکوں کہ جیسے تم سمجھ رہے ویسے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس وقت میں نے جو کچھ سنا جو کچھ دیکھا وہ تمہاری بہتری کے لئے تمہیں بتایا کاش نہ بتایا ہوتا تو میرے سے اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا گلتے تم نے کیے تو اس کی سزا بھی تمہیں ہی ملے گی میں اب اس بوجھ کو مزید نہیں جیل سکتا اچھا ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہو وہ تم کر لینا بس ایک بار مجھ سے مل تو لو تاکہ شاید میں تمہاری غلط فیمی دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ ایک موقع دے دو ملتے ہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں میں سمجھاتی ہوں نہ تو میں اوکے ام گی بیونے لاس چانس کل منتے ہیں شامل اوکے موسیقا ٹھیک ہے؟ آؤٹ کرو سکو آؤٹ کریں رہوں گا ارے کاب آیا گا تمہارا میاں نہ آئے اس کے آنے سے نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے اسلام علیکم ارے واہ بھئی لوٹ کے بددو گر کو آئے مل گئی فرصت میں نے سوچا اچانک سا کہ آپ لوگ کو سرپرائز کروں تم کسی کو کیا دے سکتے ہو امی آپ کیسی ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو بیٹا تو سناو ٹھیک ہو تو اچھا کیا جو چلے آئے بچے بہت یاد کر رہے تھے تمہیں صحیح کا امی آپ صرف اپنے ہی اپنوں کو یاد کرتے ہیں یقین وہ گیا مجھے تمہارے اندر کوئی عورت چھپی ہوئی ہے ایسے آتے ہی شکوے شکایت ہی شروع تو تم کیا کر رہی ہو اتنی دیر سے میں آیا تھا تو تم نے مجھے مسکرا کے دیکھا اچھے سے بات کی در کر لیا ہوتا تو اتنی بغمزگی نہیں ہوتی اس کر آتی کیا ہو گیا تمہیں کس طرح کی باتیں کر رہی ہو شکل ہے اس کی مسکرا کے دیکھنے والی موسیقی موسیقی میں نے تو ویڈیو بھی اپنے فون سے بھی تک دلیر نہیں کی اور میری فون پر لوت بھی نہیں لگا اللہ نہ کریے گے فاہا کی کول آگی اور اس جت میں دیکھ لیا تو موسیقی کیا کریں کیا کریں کیا کریں کچھ موسیقی کچھ کس کا فون ہے تمہاری امی کا فون ہے بات کس جی جی ہلو نہیں امی بس میں بس لون ہی لگی تھی موسیقی 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 یا موسیقی ایسی سوش رہے گی صحیح ہے مات پتہ لیکن اتنے عرصے میں میں تمہیں اتنا تو جان گیا ہوں اب تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو تب بھی تمہیں ایسے بیٹھی ہوتی ہو ٹھیک کوئی بات نہیں ہے آپ پریشان مت ہو اچھا میرینہ کھل ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو آفیس سے آنے میں دیر ہو جائے گی کھل مجھے بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہاں بالکل ضرور جاؤ کیکہ علاج کرانا بھی ضروری ہے پتہ نہیں کل کیا ہوگا شکر ہے یہ ویڈیو دو ڈلیٹ ہوئی کھل سے کم ایک مسیبہ سے تو میری جان چھوٹی ہے بولو کیا بات کر رہی کیا بولو مجھے بتاؤنا میں تمہارے رہم کیسے دوڑ کروں جو سچ تھا وہ میں تمہیں بتا چکی ہو دیکھو میں نے ہی چاہتی تھی کہ تمہاری اور ماریا کی ڈیووٹس ہو تو ماریا اسے دوبارہ بات کر کے دیفو وہ اپنی بے وفائی چھپانے کے لئے مجھ پہ الزامنہ بے آ رہی ہے ماریا نے میرے سے کوئی جوٹ نہیں ہو تم بہتا رہی رہی ہے کہ تمہیں بسے جوٹ پہ دولیں سواہت تو ہوں موسیقی 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 مجھے بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یہ بھی ڈاکٹر ہے بڑا اچھے ایک ہی بار دوا کھانے سے فائدہ ہوا ہے ہمیں مانا کیا تھا میں نے آپ کو پر نہیں میری بات تو ماننی نہیں کسی نہ میں نے کہا تھا کہ کوئی دوای اگر ایک بار فائدہ کر جائے تو ضروری نہیں بار بار فائدہ دے وہ ارے ہم تو کہتے ہیں تم بھی اپنا علاج کروالو آن سے کس ملکہ علاج کرالو ہے کیا بیماری ہے مجھے علاج کروالو ڈاکٹر کیا ملیا علاج کروالو بات کیا ہے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو بس رہنے دیں آپ سمجھا نہیں سکتی نا ارے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بات ہم نہ سمجھیں بتا کیا بات ہے امی امی جب سے ماریا آئی ہے نا اس گھر میں ازیدنا مجھے پہلے والی احمیت نہیں دیتے اور جو کام میں کرتی تھی وہ سارے کام مماریا سے کرواتا ہے وہ اور احساس دلاتا ہے کہ میں اس گھر میں نا گفال تو چیز ہوں ہی نہیں تم غلط سوچ رہی وہاں میں تو ایسا نہیں لگتا ہی اگر وہ گھر کی ذبہ داریاں سنبھال رہی ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہارا ہاتھ بٹ رہا نا یہی بات تمہیں سمجھا نہیں سکتی نا آپ کو ہاتھ بٹانے والا تو مجھے کبھی چاہیے ہی نہیں تھا جس گھر کی ہر چیز پر ہول چاہیے بی بی ہوں میں بی بی چھوٹی سمجھ کے نا کوئی بیوکوف نہیں منا سکتا مریا ارے بی بی ارے پیر کیوں بال رہی ہو تم یہ اتنی اچھی ہے چکچاپ رہتی ہے اور پھر یوں مل جل کر رہنے سے دیکھا نہیں آج جد میاں کتنے خوش ہیں آپ کچھ پتہ نہیں کیا مسکلہ ہے دو دن کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کر لے آپ اس کی ساری بھرائیاں بھول جاتی ہیں پتہ نہیں دیویں کس پہ ہو ارے یہی کو ہم سوچ رہے ہیں کہ تم کس پر گئی ہو آپ بیٹھیں اور یہی سوچیں میں تو چلی آرے کیا بیس میں کھڑی بھی ہو تم سائیڈ میں ہوگی نہیں پر سکتی سوری ماما کیا ہوگا ہے عریبہ اتنی پریشان کیوں ہوں کیا بہانہ کروں ریحان کو موتمین کیسے کروں اگر بچی ٹکرائی گئی تھی اتنا غصہ کرنے کی کیا سرورت ہے خالا میاں بیس ٹائم اس کی حمایت نہ کریں میرے سر میں بہت درد ہو رہے کیوں ہمیں ٹکرائی گئی ہمیں ٹکرائی گئی ہمیں ٹکرائی گئی کیا کر رہی ہوں کچھ نہیں وہ امی کی لئے بس دود بوائل کروا رہی تھی آپ بتا ہے میں نے یہ کہنا تھا کہ شام میں ریٹی رہنا دن میں پہ چلیں گے واپسی میں میں تمہیں تمہاری امی کی طرف ڈراب کر دوں گا رات وہیں گزار لینا کل واپسی میں پکر کتنے اچھے ہیں آپ نا آپ کو میرا کتنا خیال ہے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو بتا نہیں میرا کیا ہوتا بس اچھے سے تیار ہو جاؤ باغی باتیں رافتے ہیں چلنے دی کے ہوگا دعافیس بائے موسیقی 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 جمالگرائی کیا بے سکھنے پر انسان چاہے جتنے بھی غصر نہیں ہو اب یہ پاتھ میں بہت تو سوئی دنوں سے ہی ہے سورو میں مجھے بھی اکھل نہیں آگا تھا لیکن جب جمال نے مجھے ہاتھ پپر کر بھل سے نکال دیا آخر کار مجھے زدردنا کھوٹکت پو تسلین کرنا ہی پڑھیں اس کے باید کوئی اور راپتہ نہیں ہوا سورو مجھے بلوک کر بھی ہے تو اسے کال نہیں پر سکتی سو آپ میرے فرمسوں نے کال پر ہے رایمیا محبت سے نے سمجھانے پی کوشش کریں یہ پاکستان سے ہلو ہلو جی سوری کون میں پہچانا نہیں میں امبر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان 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 تم اسی ازجد کیوں تو جس کے خیالوں میں تم رہتی ہو نا اسی کے پاس چلیچو کوئی تعلق نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہلو 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 جمال ہلو ہلو ہل کیا ہوا نائن کر دی ہلو ہلو فق نائن کر دیا کہ وہ مجنسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہلیں mijnذر اکان کروں مجھے کوئی طریقہ باتاون ہن grasp طرف مجھے نفت Bell سرود موسیقی